جیسے ایک شخص تھے وہ پہاڑ پہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ پہ بھروسہ کروں گا خود جا کے کچھ نہیں کھاؤں گا کماؤں گا اللہ تعالی مجھے یہاں دے گا ایک دن گزرے دو دن تین دن چار دن پانچ دن آیا تو حالت خراب ہو گئی حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کے پہاڑ سے اترے ایک قریب گھر نظر آیا دروازہ بجایا تو ایک شخص نکلا اس کو کہا مجھے روٹی دے دیں میں بھوکا ہوں تو انہوں نے تین روٹیاں دے دیں یہ لے کر چلے تو اس گھر کے جو گھر والا تھا اس کا کتہ ان کی پیچھے چلنے لگا تو انہوں نے دل میں سوچا میں بھی بھوکا ہوں یہ بھی بھی بھوکا ہوگا ایک روٹی ڈال دی وہ کھا گیا یہ آگے چلے پھر پیچھے آیا دوسرے روٹی بھی ڈال دی وہ بھی کھا گیا پھر پیچھے آیا تیسرے روٹی بھی ڈال دی وہ بھی کھا گیا تو آپ کے زبان سے نکلا کہ تُو بڑا بے حیاء جانور ہے کہ میری تین روٹی کھا گیا تو اس کو اللہ نے بولنے کے طاقت عطا فرمائی اس نے کہا بے حیاء میں ہوں یا آپ اپنے بارے میں غور کریں اس لیے کہ آپ پہاڑ پر پہنچے اللہ پر بھروسہ کر کے لیکن جب آپ کو نہیں ملا تو یہ مکان آپ کو پتا ہے کہ یہودی کا ہے میرا مالک ایک یہودی ہے تو آپ اللہ کے بھروسے کو چھوڑ کے یہودی کے پاس آکے دست سوال دراز کیا لیکن مجھے دیکھئے کہ میں اس کے دروازے پر پڑا رہتا ہوں یہ کھانا دے یا نہ دے میں اس کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہوں آندھی طوفانوں یہیں پڑا رہتا ہوں تو بتائیں حیاء مجھ میں زیادہ ہے یا آپ میں تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اس کے بعد کامل اب کم یقین کامل ہوا پھر پہاڑ پر گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے عطا فرمایا تو ہمارا اعتماد اور اعتقاد ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بڑا مضبوط ہو وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ان صاحب کا پہلے والا تھا کہ ہم بھروسہ تو کر لیتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی کوششوں کو ترک کر دیں احتیاطی تدویریں چھوڑ دیں آنکھیں بند کر کے کام کر لیں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں ایسا شاز و نادر ہی ہمیں واقعات نظر آتے ہیں کہ جہاں سب احتیاطی تدویریں ہیں سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیا ہو ورنہ ہر جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے کوئی نہ کوئی عمل اختیار کیا ہے تدبیر اختیار کی ہے جیسے جنگ ہے تو جنگی آلات تیار کیے ہیں اگر میدان جنگ میں پہنچ گئے ہیں تو ایسی جگہوں کا انتخاب کیا ہے کہ جنگ کے اندر بڑے اچھے انداز سے جنگ کر سکیں یہ نہیں ہے کہ اگرم اندر دن چلے گئے ہوں ایسا نہیں ہے تو ہمیں بھی توجہ کرنے چاہیے